آج میں ٹینڈوں کی سبسی کی ایسی ریسیپی لے کر آئی ہوں جن کو ٹینڈے نہیں پسند نہ اور وہ کھانا پسند نہیں کرتے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بار بار فرمائش پر بنوا کر کھائیں گے یہ اتنے مزیدار بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ ویت ملک فیملی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں جیت ہوئی ہے آج ہم بنائیں گے ٹینڈے اور یہ ٹینڈوں کی ایسی ریسیپی ہے جن لوگوں کو ٹینڈے کھانا پسند نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ شوق سے کھائیں گے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ٹینڈے لے کے ان کو اچھی طرح سے دھو کے چھیل کے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح سے کی ہے اور اس کو ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک برتر میں آئل لے لینا ہے اور آئل کو اچھی طرح پہلے آپ نے گرم کرنا ہے دھنڈے آئل میں آپ نے نہیں ڈالنا تو یہ دیکھیں میں نے ٹینڈے شامل کر دیئے ہیں اور ٹینڈے شامل کرتے ہی یہ ساتھ ہی پکنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو بس آپ نے ان کو فرائے کر لینا ہے تقریبا تقریبا آپ نے ان کو ستر پرسند اچھی طرح سے پکا لینا ہے ہلکا ہلکا سا ان پر گولڈن کلر آ جائے گا تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ٹینڈے بہت اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا بس ایک بار آپ ان کو بنا کے ضرور دیکھئے گا ریسیپی اچھی لگے تو ریسیپی کو اپے کورمنٹ ضرور کیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور جو فرسٹ ٹیم چینل پر آ رہے ہیں تو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کا ویسر ضرور کیجئے گا اور اس پر آپ کو بہت اچھی آسان اور مزیدار سے ریسیپیز ڈیفرنٹ ریسیپیز ملیں گی اور جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو بس یہاں پر آپ دیکھئے کہ میں نے اسی آئیل میں پیاس ٹال دیا ہے ٹو میڈیم سائز کے پیاس ڈالے ہیں ہلکا سا گولڈن کلر آئے گا تو آپ نے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے دو سے تین منٹ آپ نے ادھرک لسن کو فرائے کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں تین ادھر میڈیم سائز کے ٹامٹر ڈال دینے ہیں اگر بڑے سائز کی ہیں تو دو ڈال لیجئے ورنہ میڈیم سائز کے آپ تین ٹامٹر استعمال کیجئے گا تو بس یہاں پر آم ریکلر سپائسیز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہی سپائسیز میں ڈال جائیں گے کوئی اس میں خاص سپائس نہیں جائے گا ہلدی پاورڈر ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اور تقریبا میں نے اس میں ہاف ٹی سپون سے زیادہ تھوڑی سی ڈالی ہے پسی ہوئی لال مرچ آپ اس میں جو مسالے ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا کیونکہ میں نے اس میں مرچیں تھوڑی سی کم رکھی ہیں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون ضرور ڈالیے گا خوشبو بہت ہی زبدست آتی ہے اور کھانے کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو بس یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا پھر آپ نے اس میں چکن شامل کر دینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں چکن نہیں ہے تو آپ چکن کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر آپ اکنور کیوبز یا پھر اس میں چکن پاوڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ویسے بھی بہت ہی مزیدار ٹینڈے کی سبزی بنے گی تو بس یہاں پر چکن کو اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے فرائے کر لینا ہے اور پھر اس میں شامل کرنا ہے ہم نے جو ٹینڈے فرائے کر کے رکھ لیے تھے وہ ٹینڈے اس میں شامل کر دیجئے گا اور یہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ستر پرسنٹ تک ٹینڈے ہم نے اچھی طرح سے فرائے کر لیے تھے گلا لیے تھے تو بس یہاں پر ان کو اچھی طرح سے آپ نے ایک دفعہ دو سے تین منٹ کے لیے ان کی بھونائی کرنے کے بعد ان کو ہلکی آنچ پر دھم پر رکھ دینا ہے جو تھوڑی بہت قصر ہوگی وہ دھم میں چکن کی بھی نکل جائے گی اور ٹینڈو کی بھی نکل جائے گی تو بس یہ آپ دیکھیں اور لازٹ پر اس میں آپ نے کسوری میتی ضرور ڈالی ہے سبز دھنیا ڈالیے گا اور سبز مشن بھی آپ کٹ لگا کے اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس سبز دھنیا موجود نہیں تھا اس لیے میں نے نہیں ڈالا اور بس پسہ ہوا گرم مسالہ ڈالیں اور اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے دم پر رکھنا ہے اور فلیم کو آف کر دینا ہے تو تیار ہے ہماری مزے دار سی بہت ہی آسان اور ڈیفرنسی ٹینڈو کی ریسپی تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا جاتے ہوئے میں ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی کہوں گی خوش رہیں خوشیاں مانٹیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اپنوں کے لیے جب بھی کچھ بنائیں دل سے بنائیں پیار سے بنائیں اس میں ڈھیر سارا پیار شامل کریں تو وہ چیز ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست بنتی ہے کیونکہ آپ کا ڈھیر سارا پیار اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے میرے اور ہم سب کے رسک میں ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے آمین اور ہمارے جستر خانوں کو وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جائے اپنا بہت سارا کیے کا خیال میرا کیجئے کا انتظار میں آؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ